دھرمچالا کی عزے کمار نام کے سکش نے پورے ہیمانچل کی لڑکیوں کا جینا حرام کر دیا ہے یہ سکش فیک فیس بک آئی ڈی بنا کر اس میں مہلاؤں اور لڑکیوں کی فوٹو ڈال رہا ہے اور ساتھ میں اودر بھاشا کا پریوک کر رہا ہے آپ بھی سابدھان ہو جائیے کیونکہ یہ سکش کسی بھی آئی ڈی کو ہینک کر سکتا ہے اور اس کے خلاب پنجاب ہریانہ اور ہیمانچل میں انیس ماملے درست ہیں ادھر بھیکتی لڑکیوں کے نمبر ٹریس کر انہیں اپنے جال میں فاستہ ہے اور اس کے بعد دھوکہ دے کر ان کے نمبر سوشل میڈیا میں کال گرل کے نام سے ڈال رہا ہے اس وقتی کی حرکتوں سے لڑکیوں اور مہلاؤں کا مان سممان پر ڈیس پہنچ رہی ہے عزے کمار کی اس حرکت کی وجہ سے مہلاؤں اور لڑکیوں کی فون پر کالز آ رہی ہیں جس کارن کئی لڑکیاں آتھ متیا کرنے کو مضبور ہو رہی ہیں بٹیا فاؤنڈیشن کی پردیس ادھر سیما سنکھان نے بتایا کہ اجے نام کا یہ وقتی ان کو بھی کال کر گندی گندی گالیاں دیتا ہے اور بڑسیپ پر اشلیل بھاسا لکھ کر بھیج رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی اس حرکت سے آج بھی دو لڑکیاں آتھ متے کرنے چاہ رہی تھی گریمت رہی کی دونوں کو پریوار والوں نے سمیہ رہتے بچا لیا سیما سانکھان کو بھی اس سخص نے کئی طرح کی گندی گالیاں اور یہاں تک کی اسے کالگر بنا ڈالا ہے سیما نے بتایا کہ اتھاک وقتی کے خلاف ابھی تک پردیس کی الگ الگ تھانوں میں ستارک کے اس درج ہیں انہوں نے بتایا کہ لڑکیاں اور مہیلاؤں کو پریشان کرنے اور مہیلاؤں کے سمیان کو ٹھیس پہنچانے اور مہیلاؤں کو آتھمتیا کرنے کے لیے مضبور کرنے کی کارن مہیلا پولیس تھانہ میں ماملہ درز کیا گیا ہے ماملہ یہ ہے کہ یہی دھرمشالہ کا کوئی عزے نام کا لڑکا جو کی عورتوں کو فون کر کے اور ان کو بلیک میل کر رہا تھا تو ایسے ہی کیسز میرے پاس بھی آئے پچھلے ایک منہ پہلے انہی کیسزوں کے چلتے ہیں آج مجھے جب کول آئی کہ جس لڑکی کا کیس میرے پاس آیا ہوا ہے جس کی کمپلینڈ میرے پاس آئی ہوئے ہے وہ لڑکی سوسائیڈ کرنے جا رہے تھی کیونکہ اس کو اس نے اتنا پریشان کر کے رکھا تھا فون کر کے اس کو اس کی فیملی کو اس کے پریوار کے ہر سدسچہ کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہوا تھا تو اس لیے جب ہم آج یہاں دیکھنے آئے تو وہ لڑکی سوسائیڈ کر رہی تو ہم نے اس کو روکا جب ہم نے اس سے بات کرنی چاہیے لڑکے سے کیوں پریشان کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تو اس نے ہمارا بھی نمبر فیس بک پہ ڈال کے اور اس میں اتنی گندی باتیں لکھ کے وہ سارا وائرل کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو روکا جائے وہ لڑکیوں کو ساتھ جتنے بھی کرائم کر رہا ہے ابھی تک اس نے جتنے بھی کرے ہمارچل کے ہی انیس کیس اس کے اوپر لگے ہوئے جو ہمیں ابھی ڈاٹا ملائے اس کے علاوہ اور کتنے ہوں ہمیں نہیں پتا لیکن وہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے ان کو یوز کرتا ہے اور کچھ دن اندر رہتا ہے اور باہر آ جاتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم مہلاؤں کی رکشہ کرنا چھوڑ دیں کیا مہلاؤں اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی مرنے کے لیے جو مر رہی ہے اگر آز ہم سماسے بھی ہمیں سیف نہیں ہیں تو ہماری اور مہلاؤں کا کیا ہوگا ہماری ہمانچل دے بھومی ہے لیکن اس میں آئے دن جو اپراد ابھی مہلاؤں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس سارے ہی سننے میں جتنے بیانک ہیں لیکن جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہو کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا جو لڑکی پچھلے دو مینوں سے اس کو برداز کر رہی ہے اور آج جو اس کی ستھی یہ ہوگی کہ وہ مرنے دکھا گی تو میں سوچ سکتے ہوں کیونکہ میرا پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہی اس کی بجت سے میں کتنی پریشان ہوگی ہوں مجھے کتنا کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے تو لڑکی تو کیا کچھ جھیل رہی ہے تو میں سب سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری بیٹی ہیں ایسی چیزوں کو اگر وہ کمپلینٹ کرواتی ہے ان کی کمپلینٹ میں دو دو ہفتے کاروائی نہیں ہوتی اور کاروائی نہ ہو کے وہ پریشان ہو کے ان کیسوں کو بند کروا دیتی ہے کیسے ہی ہوتا رہے گا یا کانون سے ان کو جو ہونسلا ملنا چاہیے تھا کہ ہماری بچی آگے بڑھ سکے نیڈر ہو کے جی سکے لیکن آج کہہ رہے ہیں نا کہ آج ہماری بچیوں کا گھر سے نکلنا ہی ہوسار ہو گیا وہیں پیڑیت کا کہنا ہے کہ وہ اسے جبرن شادی کے لیے بول رہا تھا لیکن پیڑیت کے منہ کرنے پر اسے جان سے ماننے کی دھمکی دے ڈالی اور اس کے پریشانوں کو بھی ماننے کی دھمکی دے ڈالی پیڑیتا کی فیس بک آئی ڈی بھی ہینک کر اسے بھی کال کر بنا دیا ہے جس سے پریشان ہو کر پیڑیت نے تھانے میں ماملہ دو سپتہ پہلے آئی اور جب اس وقتی سے بات کی گئی تو اس نے ان دونوں کو بھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ دونوں کا جینہ بھی محال کر دیا مجھے کم سے کم ڈوڑ دھائی مہینی سے تنگ کر رہا ہے کال پہ اس نے پہلے مجھے میریج کریو بولا تھا اس نے کھوڑ کا ایڈوکیڈ بتایا تھا جبکہ وہ ایک کرمنال ہے ان اس کیس لگے ہوئے اس پہ میں نے اس کی خلاف پولیس میں ایفیر درج کروائی تھی لیکن پولیس واروں نے اس پہ کوئی کیس نہیں لیا اس نے فرم مجھے ایس پی آئی سر کے پاس جا کر کیس درج کروانا پڑا ابھی بھی اس کے پر کوئی کارویہ نہیں لیا ابھی ہم نے اس کے دوبارہ کیس فائلن کیا ہے لڑکے کا نام آجیٹھاکور ہے اور یہ بہت بڑا کرمینل بھی ہے اور ساتھ میں یہ ہیکر بھی ہے اس نے میری فیس بک آئیڈی کو ہیک کر رکھا ہے اور مجھے کال گرل کے نام سے پیسٹ کر رکھا ہے جو بھی میری ہیلپ کر رہے اس کو یہ کال گرل کے نام سے پیسٹ کر رہے مطلب اس نے جو بھی میری مدد کرنے کی کوشش کر رہے اس نے میری فیملی کو مارنے کی دھمکی دیئے یہاں تک کہ مجھے بولا ہے اگر میں کہیں شادی کر لوں اور دو یا تین سال بھی ہو جائیں تو وہ میرے پتی کو ڈھونڈ کر مار دے گا مطلب وہ مجھے نہ تو یہاں جینے دے گا نہ وہاں جینے دے گا نہ میں اس کو جانتی ہوں نہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہے میرے اس سے کوئی لیندن نہیں مجھے نہیں معلوم یہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے اور یہ میرے پیوار کے پیچھے کیوں پڑا ہے میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو میں اس کے خلاف کوئی کیس نہیں کروں گی لیکن اس سے پیچھا نہیں چھوڑا یہ آج بھی کول کر کے گند گندی گالیاں دیتا ہے آخر پولیس نے اس ماملے کو درس کر اروپی کی دھرپکڑ شروع کر دی ہے ایڈیشنل ایس پی دینی شرما نے کہا کہ اس وقتی کے خلاف کئی ماملے درس ہیں اور اس وقتی کو جلد ہی ہی گرفتار کیا جائے گا ہمی لاتھالے میں آج ایک شکایت جو آئی ہے جس طرح کے ایک لڑکی نے شکایت کری ہے کہ اس کو کوئی سخص ہے جو اس کا فیس بک آئیڈی فیک بنا کر کے تو اسے تنگ کر رہا ہے تو اس ایپلیکیشن کے اوپر مہدہ پولیس سٹیشن میں ہم نے کیس رجیسٹر کر لیا ہوا ہے جس میں ہم نے انفرمیشن ٹیکنولوجی ایکٹ کی جو سیکشن سکسٹی سیون ہے وہ بھی اس میں لگائی ہے اور آئی پی سی کی دوسری دھارائیں بھی لگائی ہیں اور ماملہ ہم نے درج کر لیا ہے اور ہم چلدی ہی اس وقتی کی لوکیشن کو اپنے لوکیٹ کر کے اس کو ریسٹ کرنے کی ہر سمبب پیاس کریں گے